اسلامیکم فرینڈز آج ہم بنائیں گے بھنڈی اس کے لئے آپ کو پیاس چاہیوں گے تین سے ٹرار ٹماٹر اور بھنڈی آپ نے دھو کے کٹ لینا ہے سب سے پہلے پیاس کو اویل میں ڈال دیں گے اور اسے کر لیں گے فرائی بہت زیادہ آپ لوگ نے اس میں گولڈن نہیں کرنا اور اس میں کم از کم بھی چار سے پانچ بڑے پیاس ڈالتے ہیں بھنڈی میں تو اب آپ لوگ نے اسے فرائی کر لینا ہے اچھے طریقے سے بہت مزے کی بنتی اور بہت ہی ہسان ریسپی اور بہت ہی قویک تو بغیر چکن کے آپ لوگ بھنڈی بنائیں میں ویسے موسٹل چکن کے ساتھ بھی بناتی ہوں لیکن چکن کے بغیر میری ہسپن کو زیادہ پسند ہے تو ہم لوگ چکن کے بغیر بنائیں گے تو دیکھیں میری پیاس ہو گئے ہیں براؤن بس اتنے اس سے زیادہ آپ لوگ نے نہیں کرنے اس طرح سے اچھا آپ لوگ نے اگر آپ لوگ کے لگے کہ آپ لوگ کے زیادہ ڈاک ہو رہے ہیں تو آپ لوگ تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کر سکنے اس میں تو اب اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر اب اسے اچھا طریقے سے بھون لیں گے اور اس کے آنچ کر دیں گے سلو اور اس کے بعد ہم اسے ڈھگ دیں گے تو دیکھیں اب ہماری ٹیماتر بھی گل چکے ہیں آپ لوگ نے ان سارے دونوں چیزوں کو اچھا طریقے سے بھون لینا ہے بہت زیادہ گھلانا نہیں ہے لیکن اچھا طریقے سے پکا لینا ہے آپ لوگ نے تو دیکھیں ٹیماتر کتنے چھکل چکے ہیں بس اب اس کے بعد ہم مسائلہ ڈال دیں گے لال میں چھل دیں زیرہ نمک اور تھوڑا سا کر مسائلہ ایٹ کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو ہمچے دکی سے مکس کر دیں گے تکریباً آپ لوگ نے چار سے پانچ منٹ کے لیے چھتے دکی سے پکا لینا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے ساری چیزیں جو ہے اچھے دکی سے مکس ہو جائے تو دیکھیں پانی خوشک گیا ہے اب ہم اچھے دکی سے مکس کر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے بھنڈی تو دیکھیں اب اس میں ڈال دیں گے بھنڈیوں کو اور بس ہم اسے مکس کریں گے 1 سے 2 منٹ کے لیے تو دیکھیں زبردست قسم کے ہماری بھنڈی ریڈی ہو چکہ یہ میں اسے فرائی نہیں کرتی اور کتنے کم آئل کے اندر آپ لوگ کتنی ہیلتی جو ہے وہ منا سکتے ہیں آپ لوگ فرائی کر کے ہم بھنڈیوں کا بلکل اصل جو اس کا ہیلتی بنے وہ ہم بلکل ختم کر دیتے ہیں تو آپ لوگ ایسا نہیں کیجئے گا اس سے اتنی اچھی اور اس کا جو کلر اتنا خوبصورت ہے بھنڈیوں کا وہ ہم لوگ بلکل ختم کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہماری زبردست قسم کے بھنڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو بس دھنیا اور میٹری اوپر ڈال کے سرف کریں اور بہت ہی مسئے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا